اسلام علیکم ویورز اچھا آج گاڑی لینے کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ویڈیو ہے لازمی پوری دیکھی گا تو کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بہت کام کیوں گی کیونکہ جو لوگ نہیں نہیں ہوتے ہیں ان کو بڑا شوک ہوتا ہے گاڑی پرچیز کرنے کا لیکن لینے کا ایکسپیرنس نہیں ہوتا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ گاڑی جس سے پرچیز کر رہے ہیں گاڑی اس کے نام پہ ہونی ضروری ہے کہ وہ آنر سے ہی آپ گاڑی لیں یعنی پہلی ترجیح یہ ہے کیونکہ آج کل بڑا فرار چل رہے ہیں تو جس سے آپ گاڑی پرچیز کر رہے ہیں وہ ہی آنر ہو اور نمبر ٹو گاڑی جینین ہونی چاہیے چلیں تھوڑی بہت شاورڈ ہو چل جاتی ہے لیکن ایکسیڈنٹل نہ ہو نمبر ٹری گاڑی کی جو فائل ہے سمارٹ کارڈ ہے وہ اریجنل ہونا چاہیے اگر آپ کی گاڑی کی فائل اریجنل نہیں ہے یا کارڈ ڈپلیکیٹ ہے یا فائل ڈپلیکیٹ ہے تو وہ گاڑی آپ کو نہیں پرچیز کرنی وہ گاڑی تھوڑی سستی بھی ملے گی آپ کو لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو سستی ملے گی لے لیں وہ گاڑی آپ پرچیز نہ کریں کل کو پھر جب آپ نے سیل کرنی ہوگی تو آپ کو بڑی پرابلم ہوگی اس کے لیے ٹھیک ہے تو گاڑی ایجنین ہو تھوڑی وہ شاور ڈو چل جاتی ہے گاڑی کی فائل اریجنل ہو جس سے آپ گاڑی پرچیز کر رہے ہیں فوری طور پہ آپ نے اس سے بائیومیٹرک لینی ہے آپ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ آج ویٹ کر لیں کل آپ کو بائیومیٹرک دے دیں گے یا بھائی باہر گئے ہوئے ہیں مینے بعد آئیں گے تو آپ کو بائیومیٹرک دے دیں گے نہیں کرنا آپ نے ایسا کچھ بھی ٹھیک ہے آپ نے موقع بھی بائیومیٹرک لینی ہے اگر وہ آبیلیبل نہیں ہے تو آپ اس کا ویٹ کر لیں پیمٹ نہ کریں آپ ڈیلے کر لیں تھوڑے دن جب تک وہ آنر آنا جائے بائیومیٹرک آپ کو ملے نہ صحیح ہے لازمی یاد رکھیں کیونکہ یہ بڑے آج کل فرار چل رہے ہیں دوسری چیز جو بڑی اہم ہے آپ نے گاڑی کی ایف آئی آر چیک کروانی ہے کہ گاڑی کسی کیس میں ملوث تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب آن لائن چیک نہیں کرنا ان کا آفیس ہوتا ہے کسی بھی تھانے میں چلے جائیں گاڑی کا چیسی نمبر وہ پوچھیں گے جو پوچھیں گے وہ لکھیں گے اس پہ آ جائے گا یہ گاڑی مطلب کسی کیس میں ملوث نہیں ہے تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں یاد رکھیں گاڑی کی فائل اریجنل ڈاکومیٹر اریجنل ہونے چاہیے گاڑی جس سے پرچیز کریں فوراں بائیو میٹرک لیں تیسی چیز گاڑی پہ ایف آئی آر وغیرہ نہ ہو وہ لازمی چیک کروائیں تاکہ کل کو آپ کسی بھی مسئلے میں نہ پسیں ٹھیک ہے تو بس میں نکر چلیں آج یہ آپ کے لئے ایک ویڈیو بناتا ہوں اس سے امید ہے کہ آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں گاڑی لینے کے حوالے سے گاڑی کون سی لینے چاہیے گاڑی کا کیسے پتا چلتا ایکسیڈینٹل ہے کے نہیں ہے وہ اس پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا وہ تھوڑی اس کی لیندھ بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ باقی پھر کیونکہ یہاں پہ ٹک ٹوک پہ میں اتنی زیادہ لمبی ویڈیو ایٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ کچھ ان کے مطلب ایس او پیس ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کریں وہاں پہ بھی آپ کو یہ پوری ویڈیو ملے گی اور جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا ضرور فالو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ